لیکن میں آج آپ کو بھوت کال میں لے جانا چاہوں گا بھوت کال میں لے جانے کی وجہ اس لیے بھی جروری ہے کیونکہ بھوت کال میں نہ جاؤ گے تو آنے والے وہ ویشہ کا سچ نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ ایک ایسا بھولے تو پورا میڈیا جو تھا اولے اولے ہو گیا اور میڈیا نے تب کی بچارہ دین سرکار پر مطلب بچارہ دین کہلو یا دوہشارہ چودہ کی سرکار پر اجام لگانے شروع کر دیئے اور اس گورا کو جب بیکا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ نے ہندوستان کے ترنگ کو بیک کر کے اپنی سنگی نیت کو جاہر کر دیا یہ شوشل میڈیا پر لوگ بولتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پردان منطری موڈی جی اتنا بڑا پرچار کرتے ہیں جب بھی چونام میں جاتے ہیں جب بھی کہیں چونام میں بھارتے ہیں تا پارٹی ہوتے تو دوستو نمشکار میں منوشکوان شرمہ آزاد ہند آباد اور خورٹ انڈی فور کے لیے آپ کے بیچ میں ایک بار فٹ سے آج ہم کالے جادیو والے پردان منطری موڈی جی کی بات کریں گے ان کے اس بادے کی بات کریں گے جو آج تک پورا نہ ہو پائیا وہ حالانکہ الگ بات ہے کہ ترنگے کا اپان کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آٹا ویلنے والی تھالی میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے لیکن موڈی جی نے جو نرنے لیا اس کا میں سممان کرتا ہوں کیونکہ ترنگے کی ایسی حالت ہوگی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا گریب مزدوروں نے جب جب محنت کی ہوگی محنت کشی کی ہوگی شاید ان کو ترنگے کے گیان کے بارے میں اتنا زیادہ پتا نہیں ہوگا پتا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ سممیدھان پڑے نہیں ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں ناغرک شاست نہیں پڑا کچھ نہیں پڑا تو پردھان منطری موڈی جی بس لمبی لمبی ہاں کر کے سطح میں چلے آئے اور سطح میں آنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے ہندوستان کی ایکانومی کو تباہ کرنے کا کام کیا دوستوں کے لیے کام کیا مہروانیوں کے لیے کام کیا کچھ ایسی انڈسٹیوں کو برواد کیا جو انڈسٹی اپنے اوپر اڑان پڑ تھی جی ہاں اڑان پڑ تھی ایسی انڈسٹی جو برواد ہو گئیں جن کے بارے میں کبھی گودی میڈیا نے آپ کو خبر نہیں بتائی لیکن میں آج آپ کو بھوت کال میں لے جانا چاہوں گا بھوت کال میں لے جانے کی بجاہ اس لیے بھی جروری ہے کیونکہ بھوت کال میں نہ جاؤ گے تو آنے والے بھوشے کا سچ نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ ایک ایسا بیان جو کالے دھن کے بارے میں بولتا ہے کانیاں واوہ ہو یا پردہان منتری مودی جی ہوں جب بولتے ہیں تو بینہ تولے بولے یا تول کر کے بولے جب یہ بولے تو پورا میڈیا جو تھا اولے اولے ہو گیا اور میڈیا نے تب کی بچارہ دین سرکار پر مطلب بچارہ دین کہلو یا دوہشارہ چودہ کی سرکار پر اجام لگانے شروع کر دیئے اس کے بعد وہ بیڈیو بات میں ڈالوں گا کہانی پوری سن لیجی اس کے بعد جب سنسد میں پردہان منتری مودی کی جو برتمان سرکار ہے اسے سوال پوچھے گئے کہ کالا دھن سویڈن میں کتنا ہے اور ان بینکوں میں کتنا ہے سویس بینکس میں کتنا ہے تو سیتہ رون کا بیان آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دیٹا اس کا نہیں ہے خبریں تو خبریں ہیں بیان تو بیان ہیں جب نیائے پالی کا کنٹرول میں ہو ساری چیزیں کنٹرول میں ہو تو سب کچھ بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے بیان کیا تھا پردہان منتری مودی جی کا جرائیے سن لیجیے کسی بینک میں نہیں پڑھا ہے تو آپ کو پریشانی کہے گی تو پریشانی کس کو ہوتی ہے پریشانی کس کو ہوتی ہے جن کا کالا دھن بیدیسی بینکوں میں جمع ہے انہی کی نند خراب ہو رہی ہے بھائیو بہنو یہ بیدیسی بینکوں میں جو کالا دھن پڑا ہے وہ ہندوستان کے گریب کا پیسہ ہے ہندوستان کے گریب کا حق کا پیسہ ہے یہ چور لٹے رونے ہندوستان کے کھجانے کو لوٹ لوٹ کر کے گریب کے پیٹ میں سے لوٹ لوٹ کر کے بیدیسوں میں بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے بھائیو بہنو اس کو واپس لانے کا ہمارا فیصلہ ہے واپس لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے بھائیو جرہاں جور سے بولوں لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے اور میری تو بلکل سپسٹ ماتھا ہے کہ بیدیس سے کالا دھن واپس لائیں گے اور جو فکس سیلری والے لوگ ہیں بندی ہوئی آئے والے لوگ ہیں اور جو ایماندار اس سے انکم ٹیکس بھرتے ہیں دیش کے لیے مریادیت انکم ہونے کے باوجود بھی سیلری والے لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں جنہوں نے دیش بھکتی کا کام کیا ہاں انکا کیا گناہ جو چور لٹے رہے لے گئے انکو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن جو ایماندار اس سے ٹیکس بھرتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس لئے ہمارا نرنہ ہے کہ بیدیس سے جو کالا دھن واپس لائیں گے اس میں سے کچھ پرسنٹیج یہ جو ریگیولر سیلری والے لوگ انکم ٹیکس بھرتے ہیں ان کو انعام کے دروبے واپس دے گے ان کی دیش بھکتی کی عجت کی جائے گی اور ہمارا ہما��ی ہوتی ہیں ارون کزری وال کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ فری ویس اور یہ ان پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن سب سے بشونست ویطی پردھان منتری مودی اور سب سے بشونست سنگٹن رس اس جو یہ دعویٰ کرتا ہے ہمیشہ اس بات کا کہ وہ بہت بڑا دیش بھکت ہے اور اس کو ڈی پی بھی لگانی پڑتی ہے اپنے مہون بھاگفت کے دوارہ ترنگا کی چلیے میں تعلیوں بجا کر کے ان کو بڑھائی دوں گا لیکن پردھان منتری مودی جی کے وعدے کا کیا ہوا جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ابھی تک کالادھن لے کر کے واپس آئے یا کالادھن جمع کیے ہوئے ادانی امانی جیسے ادھوک پتیوں کو کیا وہ سبق سکھا پائے یا کیول سنسط میں یہ بیان دے دینا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پردھان منتری مودی جی کی وہ قوبت ہے کہ پردھان منتری مودی جی اگر بول دیں ہندوستان کی جنتہ کو کہ سورج پورب سے نہیں پشم سے نکلتا ہے تو یہ جنتہ بول دے گی لیکن صحیح معنی میں مطلب جو کانٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ ہیں راہل گاندی راہل گاندی کے بارے میں جو پیشرا بیریوڈ ڈالا تھا وہ بارے ہل چکا ہے دوستو آجاز ہند آواز پر دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کو لیکن مودی جی کی یہ کہانی یہاں صدیوں صدیوں گائی جائیں گی کس طرح کے لحاب نے نعرے وہ دیتے ہیں اور الٹا کام کرنے میں بلکل ماہر ہو جاتے ہیں تو مودی جی حضور اللہ کو سلام جھونٹ بولنے والے کو سلام سب کچھ سلام علام تلام گلام اور چھوٹی موٹی اور میڈل کلاس کمپنیوں کو برباد کرنے کے لیے ان کو بہت بہت بدائے سلام کی دعائیں لیتے جائیے پردھان منتری مودی جی لیکن حساب دیتے جائیے ترنگا پر کہ کسی سرکار کا ترنگا کیا آٹے کی تھالی پر ڈال کر کے اس کی روٹیاں بنائی جا سکتی ہیں جو ترنگے کا اپمان ہوا آپ کے دوارہ لیے گئے فیصلے کے دوارہ لیکن ترنگا جو ہے ہر ہندوستانی کا گورو ہے ہر ہندوستانی کو اپنے گھر پہ لگانے کا حق ہے حضور اعلیٰ آپ نے تو وہ کام کر دیا جو انگریز نہ کر پائے جو کوئی نہ کر پایا جو ترنگا بہت کروانی کے بعد ہم کو ملا تھا اس ترنگے کی آپ نے اجت تو کی لیکن اس اجت کو آپ نے تار تار کر دیا اس ترنگے کو بیکا گیا ترنگا ہوتا کیا ہے ترنگا ہوتا ہے گورو دیش کا اور اس گورو کو جب بیکا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ نے ہندوستان کے ترنگے کو بیک کر کے اپنی سنگی نیت کو جاہر کر دیا یہ شوشل میڈیا پر لوگ بولتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پردان منطری مودی جی اتنا بڑا پرچار کرتے ہیں جب بھی چوناب میں جاتے ہیں جب بھی کہیں چوناب میں بھارتی انتہ پارٹی ہوتی تو بڑے سارے اپنے پارٹی کے جھنڈے گھنڈے گار دیتے ہیں اتنا پرچار کرتے ہیں دارو بھی چلتی ہے سب کچھ چلتا ہے ان پرچاروں میں سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں اور فری پارٹی کے جھنڈے بھی ماتے جاتے ہوں گے کیا بھارتی انتہ پارٹی نے فری ترنگے باتنے کی کوئی یوز نہ چلائی یا بھارتی انتہ پارٹی کا ایک پکش یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت کی بینا ترنگے کی قیمت شاید سمجھ میں نہ آتی لیکن راشن دینے سے پہلے ترنگا بے کا جانا ایک طرح سے یہ وہ اپراد ہے جو سمیدھان بھی بولتا ہے یہ اپراد ہے یہ اپراد بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے تو اس پر کیا کوئی سپریم کورٹ مطلب سنگیان لے گا پردان منتری موڈی جی نے تو جو بولا وہ بولا لیکن بات یہاں ترنگے کی بھی آ جاتی ہے موڈی جی نے تو بہت بڑے بڑے خواب دکھائے تھے بہت بڑی بڑی چیزیں بولی تھیں لیکن کچھ حاصل ہوا کیا دوستو کچھ بھی حاصل نہ ہوا سوائے بیروزگاری کے سوائے آنت مہتیاں کے میں نے راشا جانا بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میڈیا بہت ساری چیزیں چھپا لینا چاہتا ہے نمسکار جہن دوستو